پراما سیریل بسمل کے آنے والے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ اور اس کے باپ کی جنگ جاری ہے موسیٰ کا باپ یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ اس سے معافی مانگے جبکہ موسیٰ اس بات پر بزید ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس لڑکی کو چھوڑے اور اسے ڈائیورس دے وہ معصومہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا جب آفیس میں وہ اسے سب کے سامنے ڈیگریٹ کرتا ہے تو اس کے بعد معصومہ یہ ٹھان لیتی ہے کہ وہ توقیر صاحب کو اس کے بیٹے اور بیوی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی اسی سلسلے میں جب وہ توقیر سے بات کرتی ہے تو توقیر کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ موسیٰ کی شادی میں کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کرے گا نہ ہی فائنینشلی اور نہ ہی فیزیکلی جب وہ یہ بات اناؤنس کرتا ہے تو اس کی بیوی اسے سمجھاتی ہے ریحام کہ یہ سب کچھ تمہارے بیٹے کا ہے لیکن اس بات میں توقیر اسے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف میرا ہے جس کی بے ساکھیوں کو بکڑ کے موسیٰ کھڑا ہے اب میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے اپنی شادی کرتا ہے جب موسیٰ کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ اپنی ماں سے یہ کہتا ہے کہ جب میرا باپ ہی میری شادی میں نہیں آئے گا تو لوگ ترہ ترہ کے سوال کریں گے اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا دوسری طرف جب موسیٰ آفیس پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اسے اس کے باپ نے آفیس سے بھی بے تخل کر دیا ہے اس سے اس کی پوسٹ چھین لی ہے جس کو سن کے موسیٰ کو شوق لگتا ہے کیونکہ اب وہ آفیس جانے کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہوتا اس کا باپ اسے اسی ہونسے میں نکال دیتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ معصومہ کو اس نے سب کے سامنے پورے آفیس والوں کے سامنے ڈیگریٹ کیا ہے معصومہ کے پاس جب توقیر آتا ہے تو معصومہ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے جب وہ اسے بتاتا ہے کہ موسیٰ کو اس نے اپنے آفیس سے نکال دیا ہے اور موسیٰ اب اسی صورت ہی واپس میرے آفیس میں اس پوسٹ پہ آ سکتا ہے جب وہ تم سے معافی مانگے گا یہ بات سننے کے بعد اسے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے معصومہ اور اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور معصومہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو کیونکہ جنگ میں جس طرح سے تم نے پہلا وار کیا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ جیت صرف اور صرف تمہاری ہوگی اب یہ پہلا قدم تھا معصومہ کا اپنے باپ اور بیٹے کے درمیان دوری پیدا کرنے کا اب وہ دوسری چال کیا چلتی ہے اور کس طرح سے وہ موسیٰ کو توقیر کی زندگی سے بے دخل کرتی ہے مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے شو بیز ورڈ اور کس طرح سے پہلے ہوگی